اسلام علیکم سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان کا تاریخی اور قدیم شہر ٹیکسلا ہے راولپنڈی سے 22 میل دور شمال مغرب کی جانب ایک قدیم شہر ٹیکسلا آباد تھا 326 قبل مسیح میں سکندر آزم نے اس شہر پر قوضہ کیا سکندر نے اس شہر میں پانچ دن گزارے یہیں راجہ امبی نے سکندر کی اطاعت قبول کی جس کے بعد سکندر راجہ پورس سے لڑنے کے لیے جہلم کے کنارے پہنچا یونانی حکمران ڈی میریس نے 1990 قبل مسیح میں گندہار کا علاقہ فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا پائے تخت بنایا مہراجہ اشوک آزم کے اہد میں بھی اس شہر کی رونکیں پورے اروج پر تھی اور یہ بدمت تعلیم کا مرکز سمجھا جاتا تھا ساتھوی صدی عیسوی میں مشہور چینی سیاہ ہیون سانگ یہاں آیا تھا اس نے اپنے سفر نامے میں اس شہر کی عظمت و شوکت کا ذکر کیا ہے یہاں گوتک سٹائل کا ایک عجائب گھر بھی ہے جس میں پانچوی صدی قبل مسیح کے گندہارہ آرٹ کے نمونے دس ہزار سکھ کے زیورات، ضروف اور دیگر نوادرات رکھے ہوئے ہیں ٹیکسلا میں زمانہ قبل عظمسیح کی عظیم باقیات یونیوسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہیں ٹیکسلا کا قدیم شہر دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقے میں واقع ہے سنسکرت میں یہ تکشہ صلا اور مقامی طور پر تکہ صلا کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں یونانیوں اور رومیوں نے اسے ٹیکسلا کہا یہ شہر زمانے قدیم کے تین اہم تجارتی راستوں کے سنگم پر واقعہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا تجارتی مرکز تھا جنوبی ہند، مغربی اور وسطی ایشیای تجارتی راستے یہی پر ملتے تھے قدیم یورپی اقوام سکندر آزم کے ہندوستان پر حملہ کرنے کے وقت سے ٹیکسلا کے نام سے واقف تھی چھٹی صدی قبل ازمسی میں ٹیکسلا ایران کا ایک صوبہ تھا بات کی صدیوں میں یہ شہر کم از کم سات ادوار میں مختلف نسلوں کے شاہی خاندانوں کی حکمرانی میں رہا ٹیکسلا کی قدیم تہذیب کی باقیات کی تلاش کے لیے پہلی مرتبہ خدائی برطانوی نوبادیاتی دور میں آرکیولاجیکل سروے آف انڈیا نے انیس سو تیرہ میں شروع کی تھی جو انیس سو چونتیس تک جاری رہی پھر پاکستان کے بننے سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے مشہور یورپی اور پاکستانی ماہرین آثاری قدیمہ یہاں خدائی کرتے رہے موجودہ دور میں جہاں خوش گھاس اور پتھر نظر آتے ہیں وہاں صدیوں پہلے بھرے بازاروں میں انسانوں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی وادی ٹیکسلا میں خدائی کے نتیجے میں تقریباً دو درجند سے زیادہ سٹوپے اور خانکاہیں دریافت ہو چکی ہیں ان دریافت ہونے والی خانکاہوں میں دھرماراجی کا جولیا پیلیا جنڈیال جنہ والی ڈھیری بھمالا کنالا بادلپور اور کلاوانامی مقامات شامل ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سٹوپے آخر ہوتا کیا ہے مشرقی ہند میں قبریں گول ہوا کرتی تھی اور سٹوپ کہلاتی تھی گوتم بھد کے مرنے سے پہلے قبروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی مگر گوتم بھد کے مرنے کے بعد اس کی راک کے متفن کی حیثیت سے سٹوپ کو اہمیت اور مذہبی علامت دی جانے لگی اور اس کو اتنی زیادہ دینی حیثیت حاصل ہو گئی کہ گوتم بھد اور دوسرے بھد مت بزرگوں کے اثار کے لیے سٹوپ بنانا بڑے سواب کا کام سمجھا جانے لگا عموماً ہر سٹوپ کے ساتھ رہنے کے لیے خانکا اور ان کے اجتماع کے لیے ایک عبادتگاہ بنوائی جاتی تھی میں امید کرتا ہوں آپ سٹوپ کے معنی سمجھ گئے ہوں گے تو چلیے اب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں قدیم ٹیکسلا شہر کے کھندرات کے آخر میں شہزادہ کنالا کے سٹوپے کی جانب ایک مرکزی اور شاندار مقام ایسا بھی آتا ہے جو پاکستان کے معروف و ماہر اثار قدیمہ پروفیسر دانی کے بقول یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے ٹیکسلا کی مشہور یونیورسٹی قائم تھی ٹیکسلا کی قدیم یونیورسٹی سے کچھ دور شہزادہ کنالا کا سٹوپہ ہے اس سٹوپے کے قریب کبھی ایک شاندار امارت قائم تھی اب وہاں صرف اس امارت کی پتریلی باقیات ہی رہ گئی ہیں اس مقام اور اس کے قرب و جوار میں کھدائی سے ماہرین کو بہت سے قدیم سکوں کے علاوہ مٹی اور دھات کے بنے برطن بھی ملے تھے ماہرین اثار قدیمہ کو مہارہ مرادو کے ایوان مجلس سے کمرہ نمبر نو سے ملنے والا سٹوپہ چونے مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن صدیہ گزر جانے کے باوجود اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اسی خانقہ سے ماہرین کو چونے مٹی کے بنے ہوئے مجسمیں بھی ملے ہیں مہارہ مرادو سے ملنے والے دیگر نوادرات میں کھانے پینے کے برطن، گھریلی استعمال کا سامان، مختلف اوزار اور تامبے کے برطن بھی شامل ہیں سرکپ شہر کی تاریخی باقیات ٹیکسلا میوجیم سے قریب دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں دوسری صدی قبل ازمسی میں یونانی ٹیکسلا پر حملہ آور ہوئے تو موریا سلطنت ختم کر کے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور ایک نیا شہر سرپک آباد کیا یہ شہر شترنچ کی بسات کے طرز پر قائم کیا گیا تھا سیدھی گلیوں اور بازار کے باعث اس کی کھندرات بھی بہت منفرد ہیں یہ شہر ایک ایسی فصیل کے اندر آباد تھا جس میں چار دروازے تھے ٹیکسلا میوجیم سے مشرق کے سمت قریب پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر خانقہ محالہ مرادو واقع ہے یہ بودمت عبادتگاہ مرکزی سٹوپا اور خانقہ کی باقیات پر مشتمل ہے جہاں پجاریوں کے رہائشی کمرے ان کا ایوان باورچی خانے غصل خانے اور گودام ہوا کرتے تھے باقیات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس دور میں بھی کتنے تعمیراتی نظم زبط سے کام لیا گیا تھا وادی ٹیکسلا سے ملنے والی بودمت کی عبادتگاہوں کی زیادہ تر باقیات پہلی صدی اسوی سے پانچوی صدی اسوی تک کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں دھرما راجی کا سٹوپا تیسری صدی اسوی کے دور کا ہے جسے انیس سو اسی میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کی فیرست میں شامل کیا ان میں سے بہت سے تاریخی مقامات آج بھی حیران کن حد تک اچھی اور واضح حالت میں موجود ہیں بلا شبہ ٹیکسلا پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے ٹیکسلا سے ملنے والے باقیات انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں تو یہ تھی دوستوں ٹیکسلا کے بارے میں مختصر سی معلومات مزیدیشی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں